اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر ہیں میں ہوں آپ کی ادھیاپکہ انیس فاطمہ اور آج ہم پڑھیں گے آپ کی پاٹے پستک وصند بھاگ ایک میں دیا گیا کہانی پار نظر کے یہ آپ کی پاٹے پستک کی چھٹا پاٹ ہے بچوں اس پاٹ کا شرشک کیا ہے پار نظر کے مطلب کچھ ایسا جو نظروں سے بہت دھور ہے اتنا دھور ہے کہ انہیں ہم اپنے نظروں سے دیکھ نہیں سکتے تو آئیے اس پاٹ کو پڑھتے ہیں جو کہ کس کے بارے میں ہے؟ چھوٹو کے بارے میں ہے چھوٹو یہ چھوٹا سا بچہ جو کہاں رہتا ہے؟ منگل گرہ پہ یعنی مارس میں رہتا ہے جسے ہم لال گرہ بھی کہتے ہیں تو آئیے اس پاٹ کو سمجھتے ہیں اس کہانی کے لے کک ہے ڈاکٹر جینت وشنو جی جو ایک ویدنیانک ہے یعنی آسٹرو فیزسٹ ہے انہوں نے تاروں کے بارے میں بہت پڑھائی کی ہے انہیں ویجنیان کا دنیاں کو پرسارت کرتے ہوئے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں ہندی میں، انگلیش میں اور مراتی میں یہ جو کہانی ہے پار نظر کے یہ اصل میں مراتی میں لکھی گئی ہے اور ریکہ دیش پانڈے جی نے اسے ہندی میں انواد کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں چھوٹو کے بارے میں بچوں آپ نے کبھی آکاش میں دھوٹ ٹیمٹیم آتی ہوئے تاروں کو دیکھا ہے ضرور دیکھا ہوگا اور من کرتا ہے نا کاش ہم ان تاروں کے بارے میں جان پاتے یہ دھوٹ سے کتنے سندر لگتے ہیں کاش ہم اسے اس کے پاس سے دیکھ سکتے یا اسے پاس سے دیکھ سکتے یہ جو بھرمان ہے اس میں اتنے سارے رہسیاں چھپے ہیں جن کو ویجنیانک آج بھی سل جا رہے ہیں تو یہ جو کہانی ہے ایک کالپنک کہانی ہے یعنی فریکشن سٹوری ہے تو اس کہانی میں جو چھوٹو ہے وہ ایک بہت شرارتی لڑکا ہے اور وہاں ہر دن دیکھتا ہے کہ اس کے پاپا ایک پاس لے کر سرنگ نمہ راستے سے کہیں جاتے ہیں اور چھوٹو کو بھی بڑا من ہے کہ وہ بھی اپنے پاپا کے ساتھ کبھی اس سرنگ نمہ راستے سے جائیں اور دیکھے کہ اس کے پاپا آخر جاتی کہاں ہے اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کبھی اس راستے سے جائے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پایا ایک دن کیا ہوا چھوٹی کے دن اس کے پاپا گھر میں آرام سے سو رہے تھے چھوٹو نے کیا کیا چھپکے سے اوپاس چھوڑا لیا بچوں چھوڑی کرنا بھوری عادت ہے چاہیے وہ اپنے ممی پاپا کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو اور چھوٹو کیا کرتا ہے اس سیکیورٹی پاس کو لے کر سرنگ نمہ راستے کے دروازے پر پہنچا ویسے تو عام آدمی کو اس راستے سے جانا منہ ہی تھا بس چنیندہ لوگ استعمال کر سکتے تھے اور چھوٹو کے پاپا ان میں سے ایک تھے اس دروازے میں ایک خانچا بناتا جس میں چھوٹو نے کارڈ ڈالا بچوں وہاں سرنگ نمہ راستہ کیوں بناتا کیونکہ چھوٹو کی پوری کولنی زمین کے نیچے رہتی تھی اور اس سرنگ نمہ راستہ اوپر کے طرف جاتا تھا بچوں آپ نے کبھی ایٹی ایم سے پیسے نکلتے ہوئے دیکھا ہے ایٹی ایم میشین کے خانچے میں کارڈ ڈالتے ہی جیسے پیسے باہر آ جاتے ہیں اسی طرح چھوٹو دروازے کے خانچے میں کارڈ ڈالتے ہی سرنگ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور چھوٹو اس میں پرویش کرتا ہے پرویش یعنی ہنٹری لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے اب چھوٹو کو اوپر کا سفر کرانے کا موقع مل جاتا ہے مگر موقع ہاتھ لگتے ہی فسل جاتا ہے وہاں جگہ جگہ کیمرہ لگے تھے جس کے جانکاری چھوٹو کو نہیں تھی جس نے چھوٹو کی تصویر کھینچ لی اور کیمرہ سپروائزر کو سوچنا مل جاتی ہے اور تھرنٹ ہی وہاں کی سپائی چھوٹو کو پکڑ کر گھر واپس چھوڑاتے ہیں گھر پر چھوٹو کی ممی چھوٹو کی اچھی کلاس لیتی ہے لیکن چھوٹو کے پاپا اسے بچا لیتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ جہاں وہے کام کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہے وہاں عام آدمی نہیں جا سکتا کیونکہ اس ماحول میں وہ جی نہیں سکتا وہاں جانے کے لیے ایک خاص قسم کا سپیس سوٹ پہن کر جانا ہوتا ہے جسے انہیں آکسیچن ملتا ہے اور باہر کی تھنڈ سے بھی بچا لیتا ہے اور ایک خاص قسم کے جھوٹے ہیں جسے اس زمین کے اوپر چلنا ممکن ہوتا ہے اور وہاں چلنے کے لیے انہیں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور پاپا بتاتے ہیں کہ پہلے وہے سبھی لوگ ان کے پورا منگل گرہ کے زمین کے اوپر رہتے ہیں جیسے دھرتی پر ہم لوگ اوپر رہتے ہیں اسی طرح چھوٹو کے پاپا کے پورو چنک کہاں رہتے تھے منگل گرہ کے زمین کے اوپر رہتے تھے کسی انترو یا میشین کے بینا لیکن دھیرے دھیرے واتاورن میں پریورتن یا انبوائرمنٹل چینجز کے وجہ سے سب جیو ایک کے بعد ایک مرتے گئے بچوں سورج سے ہمیں کیا ملتا ہے روشنی اور اشنطہ انہی طتووں سے ہمیں پوشن ملتی ہے لیکن سورج کی پریورتن سے منگل گرہ کا پرکرتی سنتولن بگڑنے لگا اور اس کے وجہ سے پشو پکشی پیڑ پودے انیجیو مر گئے اور صرف پاپا کے پوروچ اس دیتی کا سامنا کیا اور اپنے تکنی کی نیان کے آدار پر زمین کے نیچے گھر بنا لیا اور فیبن پرکار کے انتروں سے سورج کی روشنی کا استعمال کرنے لگے اور اس انتر کا خیال پس چنیندہ لوگ ہی دیان رکھتے ہیں جس میں چھوٹو کے پاپا بھی ان میں سے ایک ہے دوسرا دن کیا ہوتا ہے چھوٹو کے پاپا کام پر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کنٹرول روم کا واتا ورن پتلا بدلا سا ہوتا ہے اور جب شفٹ ختم کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سٹاف کے پرمک نے ٹی وی کے سکرین کے طرف اشارہ کیا سکرین پر ایک بندو چھلک رہا تھا اور پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران وہاں اپنا جگہ بدلتا رہتا تھا کمپیوٹر کے انسار وہاں منگل کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا اور چھوٹو کے پاپا سندہ پرکٹ کرتے ہیں کہ انترکشیان تو نہیں اور وہ برابر اسے دھیان سے دیکھتے رہتے ہیں اور سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کیا سچ مچ انترکشیان ہوگا کہاں سے آ رہا ہوگا اور سور منگل میں ہماری دھرتی کے علاوہ اور کونسے گرہ پر جیو کیا استیتو ہوگا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر ہوگا بھی تو کیا اتنی پرکٹی کر چکا ہوگا کی انترکشیان چھوٹ سکے ویسے تو پاپا کے پوروچ بھی انترکشیانوں اور اپگرہوں کا پر یوک کیا تھا مگر اب انہیں وہ اسمبہ ہوئے اور وہاں افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش اس نئے مہمان کو نزدیک سے دیکھا جا سکے تو اگر وہاں اس طرف ہی آ جائے تو وہاں سمبہ ہو سکے گا سب انترکشیان سے ایک تبھی ایک کیا ہوتا ہے انترکشیان سے ایک یانترک ہاتھ باہر نکل آتا ہے اور ہر پل اس کی لمبائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور چھوٹو کے باپا نے اوبزرویشن جاری رکھا مطلب اور مطلب اولوکن جاری رکھا اور کولنی کی پرابند سمیتی کی سبھا بلائی جاتی ہے مطلب ایک میٹنگ رکھی گئی جہاں پر ادھیاکش باشن دے رہے ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں حالی میں ملی جانکاری سے پتا چلتا ہے کہ دو انترکشیان ہمارے منگل گرہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں ایک انترکشیان ہمارے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور کمپیوٹر کے انسار اے انترکشیان نزدیک کے ہی ہیں کسی گرہ سے چھوڑے گئے ہیں تو اور اس حالت میں کیا یوجنا لیا جا سکتا ہے اس کا بھی ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے بچوں جیسے سکول میں الگ الگ دیپارٹمنٹ کے ہیٹ چھوڑی رہتے ہیں اسی طرح وہاں بھی الگ الگ دیپارٹمنٹ کے ہیٹ ہیں جیسے نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تری اور نمبر ون کالونی کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے جو نمبر ون کے ہیٹ سے انہوں نے کچھ خاکت سمجھتے ہوئے بولا کہ ان دنوں انترکشیانوں کو جلا کر یعنی ان دونوں انترکشیانوں کو جلا کر خاک کر دینے کا کشمتہ ہم رکھتے ہیں مگر اس سے ہمیں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو سکے گی انترکشیان بیکار زمین پر اترنے پر مجبور کر دینے والا انتر بھی ہمارے پاس نہیں ہے حالانکہ اگر یہ انترکشیان خود بخود زمین پر اترے تو انہیں بیکار کر دینے کی کشمتہ ہمیں اوش ہے یعنی انہیں اس انترکشیان کو بیکار کرنے کا اور مجبور کر کے اتارنے کا یعنی انتر ان کے پاس نہیں تھا لیکن اگر وہ خود بخود اتر جائے تو اس کو بیکار کرنے کا یعنی بیکار کر دینے کا ینتر یعنی اکشمتہ ہوئے رکھتے ہیں ان کی جانکاری کی انترکشیان میں صرف ینتر ہے کسی طرح کے جیو ان میں سوار نہیں تھا تب نمبر 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 دو کہتے ہیں نمبر دو کون تھے نمبر دو ایک وحد نین نکتے وہ کہتے ہیں حالانکہ یانتروں کے بیکار کر دینا بھی خطرہ ہے ان کے بیکار ہوتے ہی دوسرے گرہ کے لوگ ہمارے بارے میں جان جائیں گے اس لیے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اولوکن کرتے ہیں یعنی ہم لوگ صرف observe کریں جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے استویتو کو چھپا کے ہی وے کل کو ان سے بھی بڑے انترک شیان بھیجے ہمیں یہاں پربند کچھ اس طرح کرنا چاہیے جسے ان انترک شیانوں کو یہاں غلط فہمی ہو کہ اس زمین پر کوئی بھی چیز اتنی مہت وپورن نہیں ہے جسے وہ لاب اٹھا سکے اور تب نمبر تین کیا کہتے ہیں نمبر تین ایک ساماج ویوستہ کا کام کرتے تھے مطلب سوشل سسٹم جیسا ان کی بات کے جواب میں ادھیک شکر بولنے ہی جا رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بچ جاتی ہے ایک منٹ بعد سبھا کو سمبود کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھائیو انترک شیان ہماری زمین پر اتر چکا ہے وہ دن چھوٹو کے لئے بڑا ہی مہت دن تھا اب چھوٹو کون ہے چھوٹو جس کا ایک پورا سٹوری ہے وہ ہی ہے چھوٹو چھوٹو کے لئے وہ دن بہت مہت مہت پورن دن تھا پاپا اسے کنٹرول روم لے کر گئے تھی یہاں سے انترک شیان ایک صاف نظر آ رہا تھا چھوٹو اپنے پاپا سے پوچھتا ہے کیسا عجیب لگ رہا ہے اسے اندر کیا ہوگا پاپا تو ابھی کیا ہوا ابھی اس کے پاپا بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ بتا نہیں جا سکتا کیونکہ دور سے ہی اس کا نیرکشن جاری ہے یعنی observation جاری ہے اس پر برابر ہمارا دھیان ہے اور اس کے ہر انگ پر ہمارا نینترن ہے نینترن یعنی control ہے اور وقت آنے پر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے چھوٹو کے پاپا اسے کہتے ہیں انہوں نے چھوٹو کو ایک ریموٹ دکھایا اور جس پر کئی بٹن تھے اب انترک شیان سے یعنی ہاتھ باہر نکلا ہر پل اس کی لمبائی بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ ہر زمین تک پہنچ کر مٹھی اکھیر رہا تھا سب لوگ سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں انترک شیان کی اس حرکت کو دھیان سے دیکھ رہے تھے سوائے ایک ایک انسان یا ایک آدمی کون تھا اس کا دھیان کہیں اور تھا وہ چھوٹو تھا چھوٹو کا سارا دھیان ریموٹ پر تھا اور اپنی اس کو ایک لال بٹن دبانے کی اچھا جاگ جاتی ہے اور اس اچھا کو روک نہیں پاتا ہے وہ لال بٹن اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور سہسا خطرے کی گھنٹی بجی سب کی نگاہیں کانسول کی طرف مڑی یعنی ریموٹ کی طرف مڑی پاپا نے چھوٹو کو اپنی طرف کھینچ دی ہوئے ایک تھا پر سید کر دیا اور لال بٹن کو پور کرنے کے لئے بڑے کیوریوس یعنی اچھوک تھے انہیں امید تھی کہ اس مٹی کے آدیائن سے اس بات کا پتہ لگا جا سکتا ہے کہ کیا منگل گرہ پر بھی پرتوی کی ہی طرح جیو جیو اسطیتو ہے یعنی وہاں پر بھی لیونگ بینگ ہیں یہ پرشن آج بھی ایک رہس یہی ہے تو آج ہم نے آپ کے پاتے پستق وسنت بھاگ دو میں دیا گیا پات پڑا جو کہ کس کے بارے میں تھا منگل گرہ کے بارے میں اور چھوٹو کے بارے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پات سمجھ آیا ہوگا جزا کم اللہ خیرہ